ادھر اتر پردیش کی راجدھانی لکھناو کے اکبر نگر علاقے میں قریب بارہ سو عوید مکانوں کو زمین دوز کرنے کے لیے ایک بار پھر پرشاسن کا بلڈوزر گرج پڑا سپریم کورٹ سے اجازت ملنے کے بعد ان عوید مکانوں کو الگ الگ چرنوں میں گرا جانا ہے پہلے چرن میں وہاں لوگ سبا چناب سے کچھ دن پہلے درجنوں مکان ڈھا دیے گئے تھے وہ کارروائی دس مارچ کو ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے وہاں رہنے والے کچھ لوگ بری طرح بھڑک گئے تھے انہوں نے پولیس پرشاسن کی ٹیموں پر پتھراب کر دیا تھا لیکن اس گھٹنا کے ٹھیک تین مہینے بعد لکھناو کے اکبر نگر علاقے میں ایک بار پھر عوید طریقے سے بنے مکانوں پر پرشاسن کا بلڈوزر چلا دسویروں میں دکھا کہ وہاں دو چار نہیں بلکہ قریب ایک درجن زمین کھودنے والی مشینیں اس کارروائی میں جڑ گئیں پاس پاس بنے مکانوں اور دکانوں کو وہ پتھوں کی طرح ڈہاتے ہوئے ایک طرف سے دوسری طرف بڑھتی نظر آئیں ان اوید مکانوں کو گرانے سے پہلے ہی اکبر نگر علاقے میں سرکشہ سخت کر دی گئی جگہ جگہ بیریکیڈ لگا دیئے گئے اور لوگوں کو اس جگہ تک جانے سے روک دیا گیا جہاں بلڈوزر چلائے گئے اتر پردیش پولیس کے ساتھ ساتھ وہاں بڑی سنکھیا میں کیندری سرکشہ بل کی بھی تیناتی کر دی گئی اس کے علاوہ پورے علاقے کی ڈرون سے نگرانی بھی کی گئی تاکہ یہ اس طرح کی گھٹنا دوبارہ نہ ہونے پایا جیسی دس مارچ کو ہوئی تھی کیونکہ لکھناؤ کے اکبر نگر علاقے کے جن بارہ سو عوید مکانوں کو گرانے کی کارروائی چل رہی ہے ان میں لوگ سالوں سے رہ رہے تھے حالانکہ لکھناؤ میں شہری وکاس کا کام دیکھنے والی سنسطہ ال ڈی اے کے مطابق ان لوگوں نے سرکاری زمین پر قبضہ کر کے اپنے مکان بنایا تھے لیکن وہاں رہنے والے کچھ لوگ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں اور اسی وجہ سے پچھلی بار جب وہاں بلڈوزر چلا تھا تو لوگوں کا غصہ بڑھک گیا تھا وہاں عوید طریقے سے بنی تین منزلہ ایک امارت کے گرائے جانے کے بعد افرہ تفریح مچ گئی کیونکہ کسی نے یہ افوا پہلا دی تھی کہ اس امارت کے ملبے میں کچھ لوگ دب گئے تھے اس کے بعد غصہے لوگوں نے ایل ڈی اے اور پولیس کے ٹیم پر پتھراب کر دیا تھا اس جھڑپ کے بعد پولیس نے بھیڑ کو اکسانے اور اپدرب کرانے کے آروپ میں کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا لیکن پچھلی گھٹنا سے سبق لیتے ہوئے پولیس اس بار پہلے ہی سترک ہو گئی سوشل میڈیا کے ذریعے ان مات پھیلانے والوں پر نکیل کسنے کے لیے بھی پولیس نے الگ سے ایک ٹیم تینات کر دی لکھناؤں کے اکبر نگر میں قریب 1200 عویت مکانوں کو گرانے کا یہ معاملہ ہائی کورٹ سے لیکن سپرم کورٹ تک جا چکا ہے کیونکہ لکھناؤں میں شہری وکاس کا کام دیکھنے والی سنسطہ ایل ڈی اے کے مطابق وہاں رہنے والے لوگوں نے ککریل ندی کے کنارے سرکاری زمین پر عویت قبضہ جمع لیا تھا لیکن ال ڈی اے نے وہاں ککریل ریور فرنٹ بنانے کی تیاری کر لی اس یوجنا کے تحت ککریل ندی کے دونوں کناروں کو پرٹن کیندر کے طور پر وکسٹ کیا جائے گا اسی لیے اس کے دائرے میں آنے والے ان 1200 عویت مکانوں کو الگ الگ چرنوں میں سمتل کرنے کا کام تیز کر دیا گیا حالکہ بلڈوزر کارروائی سے ایک روز پہلے ہی ان مکانوں کو خالی کروالی آ گیا جنہیں ڈھایا جانا تھا پرشاسن کی ایک ٹیم نے لاؤڈ سپیکر لے کر پورے علاقے کا چکر لگایا حالکہ سرکار انہیں دوسری جگہ پر بسانے کا انتظام پہلے ہی کر چکی ہے اگبر نگر لکھناؤں کے بلکل بیچوں بیچ ککریل ندی کے کنارے بسا ہے ککریل چھوٹی ندی ہے جو گومتی ندی سے ملتی ہے پرٹن کو بڑھاوا دینے کے لیے اتھا پدیش کی یوگی آدھتنات سرکار نے گومتی ریور فرنٹ کے بعد ککریل ریور فرنٹ بھی بنانے کی تیاری کر لی لیکن اس کے لیے اگبر نگر میں جن لوگوں کے مکان ڈھایا جا رہے ہیں انہیں وہاں سے قریب تیرہ کلومیٹر دور وسند کنج علاقے میں بسایا جا رہا ہے اور اسی بات کو لے کر وہاں بڑی سنکھیا میں لوگ ناراض بتائے گئے ان کے مطابق جس علاقے میں سالوں سے ان کی روزی روٹی چلتی رہی ہو اسے اچانک چھوڑ کر کیسے وہ کسی اور جگہ پر بس جائیں گر میں جائیں کی categories آپ کے لیے روزی روزس ہن چلتی بھی بنانے کی چ bomba آپ کو چوڑ کر سن چھوڑ کریں آپ کے لیے روزانٹ کے بھ看到 ڈھایا جبوے ہوں سے جد لل Pengعب اس کا ماں د dez Peu لیکنیں بنا چکتی بزنی coڑ کریں موسیقی